اسلام علاہ و برکاتہ میں اپنے ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو چند باتیں بتاؤں گا اور انشاءاللہ یہ پیشنگوئی درست ثابت ہوگی آج کا میچ یعنی پاکستان اور سبت افریقہ کے درمیان جو آج کا میچ ہے وہ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی بولنگ ہے وہ زبردست رہے گی جو پاکستان کے اٹیک بولرز ہیں یعنی جو دو بولرز ہیں پاکستان کے اٹیکس جو کہ سوہیل خان اور دوسرا میں نام بول جاتا ہوں دوسرا جو بولر ہے اولمبہ بولر ان کی بولنگ جو ہے بہت اچھی ہوگی یعنی شروع میں یہ دونوں بہت اچھا فر فارم کریں گے بہت اچھی بولنگ کریں گے اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر پاکستان نے ٹاز جیت لیا تو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کیا فیصلہ ہوا ہے پاکستان اس دفعہ سب سے پہلے بولنگ کرے گا ٹھیک ہے اور نہیں بولنگ نہیں کرے گا سب سے پہلے کیا کرے گا مجھے کچھ لگتا ہے پاکستان سب سے پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے جو ہے نا وہ کریں گے ہاں سب سے پہلے بیٹنگ کریں گے پاکستانی سب سے پہلے بیٹنگ کریں گے اگر پاکستانی ٹیم نے ٹاز جیت لیا تو سب سے پہلے بیٹنگ کریں گے ٹھیک ہے اور یعنی ہاں سب سے پہلے بیٹنگ کریں گے ایک اچھا ٹھوٹل بنائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اس کے بعد جو پاکستانی بالرز ہوں گے وہ بہت ہی اچھا بالنگ کر کے ان سب کو بہت ہی جلدی آؤٹ کر لیں گے اور اس طرح پاکستان جو ہے یہ میں جیت جائے گا اس میچ میں جو آج ہے اس میچ میں شاید افریری اچھا فرفارمس کرے گا یہ میں آپ لوگوں کو لکھ کے دے دیتا ہوں اگر غیب کا علم تو خدا کے پاس ہے میں نے تو پہلے ہی کی دیا لیکن میں اپنی ایکسپیرینس کے بارے کے بیس پر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں لیکن یہ میں آپ لوگوں کو لکھ کے دے دوں کہ آج کے میچ میں جو ہے بالنگ بہت ہی اچھی ہوگی یہ بات آپ اپنے ذہن میں اچھا بالنگ تو ان کی اچھی ہوگئی پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا اس کے بعد جب بالنگ تو اچھی ہوگی بیٹنگ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان جو ہے اگر تاز جیت لیتا ہے تو سب سے پہلے وہ بیٹنگ کریں گے بیٹنگ میں جو اپنرز ہوں گے ان کی کر کردگی پرفیکٹ ہوگی اور شاہد افریری بھی اس میں اچھا کر جائے اگر یونس خان کو چانس ملا اس میچ میں تو اس میچ میں وہ اچھا کرے گا اس کی پرفانس جو ہے اس میچ میں اچھی ہوگی باقی یہ بات میں آپ لوگوں کو کلیر کر دوں کہ پاکستان اور پاکستان کی جو ٹیم ہے ان میں کچھ اندر چل رہا ہے اور اندر کیا چل رہا ہے اس میں اندر یہ چل رہا ہے کہ جو شاہد خان افریری ہے اور جو سحیل خان ہے ان کے بیچ میں کچھ ٹسل چل رہا ہے بیچ میں ٹھیک ہے اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میچ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو پچھلا نیچ تھا اس میں شاہد افریری جو ہے وہ غصہ ہوا تھا سحیل خان پر ٹھیک ہے تو اس سے مجھے کچھ فیصل ایکسپریشن سے جو مجھے میری ایکسپیڈینس ہے جو مجھے پتا چلا تو ان میں سب کچھ نہ کچھ چل رہا ہے ٹھیک ہے اور جو وہاب ہے وہاب ریاض اس کے فیصل ایکسپریشن سے بھی مجھے کچھ اس طرح لگا تھا کہ پاکستان کے جتنے کیچ ڈراپ ہوئے میں یہ نہیں کہتا میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا لیکن اس میں جو ہے کچھ مس انڈسٹینڈنگ شاہد کیچ ویسے ہی ڈراپ ہو گئے ہو لیکن ٹیم میں کچھ مس انڈسٹینڈنگ جو ہے سب کے بیچ کریئٹ ہو گئے ہیں لیکن جو مہین خان کو ڈچکا لگا اس کے بعد سب کے جو عقل ہے وہ ٹکانے آگئے ہیں اور میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ آج کے میچ میں یعنی سب تفریقہ کے ساتھ جو پاکستان کا میچ ہے اس میں پاکستان بہت اچھی کر کردیگی کرے گا اور پاکستانیوں میں جیت جائے گا اگر انہوں نے تاج جیت لی ون کر لی تو وہ پہلے بیٹنگ کریں گے اور پھر بولنگ سے میچ کو اچھے مارجن سے جیت جائیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ڈسکسن کرنے کے لئے اگل آپ لوگوں نے کچھ میرے ساتھ شیئر کرنا ہوں میں نے اپنا کچھ شیئر کر دیا پلیز بجے کمینٹس کریں میرا یہ چینل سبسکراب کر دیں اور بات کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکسن ہوتی رہی گی تینکیو رہی مچ اللہ حافظ